موسیقی 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 اب ہماروں سامنے کوئی شفیت ایسا نہیں ہے جو ان کا ڈیٹ کپ کے مقابلہ کرے تو میرے عزیدوں اٹھارہ سو چانچھٹ کے اندر پھر میرے عزیدوں دعولون دوبن کی شکل میں ایک انار کے پیڑ کے نیچے ایک مدلسک کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس انگریز کے چیلنگ کو قبول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب انگریز نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملتر رہنے والا ہر باشندہ ہر شہری کالا ہو لیکن نظر اور فکر کے اعتبار تھے انگریز کا ماننے والا ہو اور وہ دورہ ہو تو حجت الاسلام ملانا قاسمانو رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا ہم چاہتے ہیں کہ اس ملتر رہنے والا میرا مسلمان ہندوستانی ہو اور وہ یہاں کے رنگ کے اعتبار سے تو کالا ہو لیکن فکر و نظر یہ کہ اعتبار سے عرب والا جناب محمد الرسول اللہ کا طرفتار ہو دعولون دوپن کے اس انار کے درست کے نیچے اس انار کے درست کے نیچے دعولون دوپن کی بنیاد رکھی جاتی ہو صرف اس بنیاد پر نہیں کہ جناب وہاں قرآن کی تعلیم ہوگی حضیف کی تعلیم ہوگی نہیں یہ ام المداری سے جب مدرسوں پر ختم کر دیا گیا جب مدرسوں پر بلدیزر چلا دیا گیا کیونکہ انگریز کا معلوم تھا جب تک یہ اسلامی چھاؤنیاں باقی ہیں تب تک بخاوت ہوتی رہے گی ہمارا اقتدار باقی نہیں رہے گا ہمارے اقتدار پر بھل مکتہ رہے گا اس لیے مدرسوں پر پھنا کر دیا گیا میرے حدیدو پھر عزت ماں قاسمانو تیو رحمت اللہ علیہ نے جب اٹھارہ سے چھانچٹ کے اندر چھانچٹ کے اندر جعلوم دوپل کی دنیاں درکھی ہے تو یہ صدر یا نہیں تھا بلکہ ملالا قاسمانو تیو رحمت اللہ علیہ مولانا یاقوب صاحب گندوی رحمت اللہ علیہ جب اٹھارہ سے ستاون کی شکست کے بعد ایک جگہ بیٹھے اور یہ پشیرہ کیا اب مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا رج جانا چاہیے اپنے صحبی کا ٹھاٹل لینا چاہیے اب برادران وطن کو نئی اشکینے تیار کرنے چاہیے مولانا قاسمانو تیو رحمت اللہ علیہ نے پھر پورے ملک کے اندر جگہ جگہ پر مدرسوں پر محنت کی اور پورے علاقے کے اندر جان بچھا دیئے مدرسوں کے مکتبوں کے کیونکہ انہیں ضرورت تھی ان سوج کی ان افراد کی ان لوگوں کی ان مجاہدین کی جنگریزوں کے خلاف تیٹر کے مقابلہ کرے میرے عدیدوں چاروں طلب سے علوم دوپن کی بنیان کے بعد مکتب پھیل گئے مدرسے پھیل گئے علماء تیار ہوئے محدد تیار ہوئے مفتیب تیار ہوئے یہ علماء یہ محددین سر پر کپن بان کر کے میرے عدیدوں میدان میں آتا ہے میدان میں آنے کے بعد تیٹر کے مقابلہ کرتا ہے میرے عدیدوں میدان کے آنے کے بعد تیٹر کے مقابلہ کرتا ہے پھر اسی تحریک سے وابستہ ہو کرکے اسی دعلوم کے اسی دعلوم کو جہاں پہ دعلوم کو قان کیا گیا تھا وہی انار کا پیر جہاں پہ ایک استاد ہے جس کا نام ملہ محمود ہے جہاں پہ ایک شاگرد ہے جس کا نام محمود ہے استاد بھی محمود ہے اور شاگرد کا بھی نام محمود ہے یہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ نے استاد کے پاس پڑھتے ہیں انار کا درخت ہو کوئی بلنگ لنگ ہے کوئی آسمان پر سائبان نہیں ہے انار کا درخت ہے میری ایک گنہگار آنکھیں اس انار کو درخت کو دیکھ چکی ہے افسوس کی بکارٹ دیا گیا جب ہمارے ناواقف مسلمان اور چاہیر مسلمان بدتوں پر مستقل طور پر بدتے کرتے رہے یہاں جا کر پانی اور پھول چلانے لگے وہ دعلوم دوبلن کے محتمین نے اور دعلوم دوبلن کے افراد کے اس پھیر کو ہواں سے صاف کر دیا میری گنہگار آنکھوں نے اس پھیر کو دیکھا ہے جس پھیر کو وہاں پہ کام کیا گیا تھا اور جہاں پہ رکھا گیا تھا اسی پھیر کے نیچے دعلوم دوبلن کی پھنیاد رکھی گئی میں اپنے تصور میں گیا کہ یہاں ایک استاد بیٹا تھا یہاں ایک شاگرد بیٹا تھا استاد کون ہے ملہ محمود ہے شاگرد کون ہے شیخن گند ہے کون کا شاگرد جس کو انگریز دیکھ کر کے لیے کہتا ہے شیخن ہن کو دیکھنے کے بعد شیخن ہن کی تحریکات کو دیکھنے کے بعد شیخن ہن کے معاملات کو دیکھنے کے بعد شیخن ہن کے سیاسی اور اپراد سازی کی قوت کو دیکھنے کے بعد اپراد اور رجال سازی کی قوت کو دیکھنے کے بعد ان کی سیاسی قہدی سوچ کے بعد انگریز کے خلاف دشمنی کے بعد یہ سمٹ میں ہی نہیں آتا کہ شیخن ہن کے انسان تھا یا کئی اور تھا وہ اس بات پر بھی مذہر ہیں اس بات پر بھی انتار کرتے ہیں کہ شیخ الہن کسی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو کسی تحریک کا نام ہے وہ تو کسی افراد کا نام ہے ہاں ہاں میں کہتا ہوں شیخ الہن تحریک کا نام ہے جس کے بطن سے جب پیدا ہوا مولای الیاز رامت اللہ علیہ جس نے جماعت تبلیغ کی گریات ڈال دی پوری کندستان میں پھیل گئی ہاں ہاں اس کا شاگر کھڑا ہوتا ہے حضرت شیخ الاسلام جس نے ملک کی آدادی کے اندر آخری تیل گار گی ہاں ہاں اس کا شاگر کھڑا ہوتا ہے علامہ شبیر عثمانی جب تفسیر عثمانی لی کر کے دنیا کے کونے کونے تر علم نبوت کو پہنچاتا ہے اس کا شاگر کھڑا ہوتا ہے علامہ انول شاہ تشمیری یہ ایک تحریک کندر کے کھڑا ہوتا ہے جس کی فتاب کو دیکھ کر کے بخاری کی شرح کو دیکھ کر کے نسل کے علماء کہنے پر بدپور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آج تک روئے زمین کر کر امام بخاری کے طرز کو اور اس کی حدیث کو سمجھنے والا حضرت علامہ انول شاہ تشمیری جیسا آج تک نہیں دیکھا وہ تحریک کا نام ہے جو اگر علم کی بنیاد پر آئے جو تبلیغ کی بنیاد پر آئے جو جہاد کی بنیاد پر آئے جو تحریک کی بنیاد پر آئے انگریز کی چونے گیا کر کے دہتی رہتی وہ شیخ الخندر رحمت اللہ نے میرا عدید و پر کے تیار ہوتا ہے ایک عالم بنتا ہے شیخ الخندر رحمت اللہ علیہ کے دل کے اندر اپنے استاد کی اور دعلم دوپن کی بنیاد کا مقصد بن کے سامنے ہے جس بنیاد پر دعلم دوپن کی بنیاد رکھی گئی جس بنیاد کی وجہ سے مقاطب کے جال پھیلائے گئے مداریس کے جال پھیلائے گئے حضرت شیخ الخندر کے دلو دلو دماغ میں یہ بات لکش ہے کہ میں اپنے استاد کی یعنی مولانا قاسم نانوکی رحمت اللہ علیہ کے ترد پر چلوں گا محدید دولوی رحمت اللہ علیہ کی تحریک کو پھر سے زندہ کروں گا حضرت شاہ حضرت شاہ عبدالعدید تحدہ حضرت شاہ محدید دولوی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالحق آخر آبادی رحمت اللہ علیہ اور وہ شاہ اسمائی escri سید احمد شہید تاریخ پھر زندہ کروں گا میرا عدیدو حضرت شاق غلہند رحمت اللہ علیہ نے اس وقت پورے علاقے کے اندر گست کیا علاقوں میں گست کیا پورے علاقوں میں جا جا کر کے جگہ جگہ پر مچاہدین کو تیار کیا اور میرے عدیدوں پھر ایک تحریک کا ایک تحریک کا نام رکھا جاتا ہے ایک تحریک رکھی جاتی ہے انیس سو بارہ میں جس کا نام ہے تحریک دوشمی رومال مسلمان تو اس تحریک سے بھی واقف نے جانتے ہی نہیں تحریک رکھنی رومال کیا ہے کام سی تحریک رکھنی رومال کہ جس تحریک رکھنی رومال کو سن کر کے آگ بھی انگریت کے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ تحریک رکھنی رومال کا بانی اور مبانی حضرت الشیخ خلحین مولانا محمود الحسن محمد اللہ علیہ تحریک رکھنی رومال ہے کیا سنو مسلمانو یہ دو تحریک کا حصہ ہے سولہ سو لیگر کے اٹھارہ سو ستاون تک ایسی تحریک کبھی نہیں حضرت الشیخ الہند رحمت اللہ علیہ تحریک ریشوی رومال کی گنیاد رکھتے ہیں ایک سکھ گھرانے میں ایک آدمی اپنی آنکھیں کھولتا ہے جو سکھ گھرانا شکھ بدعات میں اور کفر میں ملوث ہے اس سکھ گھرانے کے اندر ایک آدمی اپنی آنکھیں کھولتا ہے جس کا نام عبید اللہ سنگی ہے جو سکھ تھا بعد میں مسلمان ہوا پھر عالم تین بنا کان عبید اللہ سنگی اسی تحریکی ویشمیر مول کے ایک واقعے لے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ علیہ مجمعین کی تاریخ کو زندہ کر دیا مسلمانو سنو حضرت عبید اللہ سنگی کون ہے میں تو حضرت امیر شریعت مولانا عطا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس جنلے پہ ناز کرتا ہو جو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے علمائے گیبن کا یہ آخری پڑاؤ صحابہ اکرام کے اس نقش پر ہے گویا کہ صحابہ کے چند افراد رکھ چکے تھے جو بافیات جو سنسلے جو قید و بن جو حالات جو ظلم ستم حضرت صحابہ اکرام کے ساتھ تھے وہی ظلم ستم علمائے گیبن کے ساتھ تھے اگر بلال خبشی کو تکی ہی نیٹ پہ ڈالا گیا علمائے گیبن کے بھی تکی علمائے گیبن کے بھی پھاسیوں کے پھندے پہ ڈالا گیا اگر حضرت صحابہ اکرام کو قتل کیا گیا تو یہاں بھی حضرت علمائے گیبن کو قتل کیا گیا اگر وہاں حضرت صحابہ اکرام کے سامنے ان کے بچوں کو یقین کر دیا گیا ان کے ناؤں کو بیوبہ کر دیا گیا کہ یہاں بھی گری صورت حال گئے اگر وہاں اگر سپینہ جنگل مکھے ہوتر کہیں بہتے ہیں جنگل کے شیلوں اور درندوں اور ساپوں اور تمام جنگل کے رہنے والے داسیوں جانوروں وحیشیوں گرندوں چھوڑ دو ہم غلام مصطفیہ گئے ہم غلام مصطفیہ ہم ہم بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں میرے عدیدوں وزرگ دوستوں جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ سلیم صحابی کہتا ہے کہ تم بھی نبی کو اپنا نبی مانتے ہو ہم بھی اپنی نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں تو میرے عدیدوں حضرت سبینہ کے مقابل حضرت مولانا عبید اللہ سنجی رحمت اللہ علیہ اسی تحریق ریشنی رمال جو ونی سو بارہ میں قائم کی گئی اسی تحریق ریشنی رمال کے لیے ملک کی آزادی کے لیے یہاں کے ایک ایک باشندے کے اور ایک ایک زرنے کی آزادی کے لیے ہندستان کی سے اہندستان سے افغانستان کی طرف سپھر کرتے ہیں تاکہ وہاں سے کچھ تمام سارے اسلحے کیا جائیں مزاہدین کی فوج کو تیار کیا جائیں انہیں تربیت دی جائے اور انہیں طاقتور بنایا جائے میرے عزیدو حضرت مولانا عبید اللہ سنجی رحمت اللہ جب جنگل میں پہنچتے ہیں تو سامنے دو شور کھڑے ہوتے ہیں اور وہ تیز آواز کے ساتھ دہار دے ہیں میرے راب جیسا کوئی ہوتا تو یقین جانئے یہاں ہوش آواز کی بات کرتے ہو یہاں چگر پھڑ جاتے کیونکہ یہ شور کی دہار ہے جنگل کے بادشاہ کی دہار ہے لیکن وہاں تو وارف نبی کھڑا تھا وہاں تو غلام مصطفیٰ کا غلام کھڑا تھا وہاں تو وہ انسان کھڑا تھا جس کے دل و دن میں اللہ نے ایمان کی دولت بھی تھی اور یقین کی دولت دی تھی جس میں اللہ نے شجاعت بھی تھی وہ بہادری دی تھی جس کو جب صحابہ کو لوگوں نے مقابط ندل سکی یقین دنیا سنگی اسی جنگل میں کھڑا ہو کر ان شیروں سے مخاطب ہو کر 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 تا ہے تم بھی اسی نسل سے ہو جب سکینہ نے تم سے مخاطب کیا تھا میں بھی اسی نسل سے ہو تو غلام مصطفیٰ کی نسل چل کے آئی ہے سنو جنگل کے شیروں راستہ یا تچھو یا ہمیں راستہ بتاؤ ہم ہندوستان کے ایک مسلمان کے ایک ایک انسان کی آزادی کے لئے نکلے ہم قرآن کی آزادی کے لئے نکلے ہم مندر اور مسید کے ایک ایک حصے کے علاقے کی آزادی کے لئے نکلے ہیں ہم سلم کے خلاف نکلے گئے ہم سالم کی کمر کولنے کے لئے نکلے ہیں یہ سفیر بن کر جاتا ہے افغانستان میں اور افغانستان کیونی لاکھوں میں جاتا ہے یہ جلعہ جلعہ ہو جاتا ہو یہ تو صحابہ کا نمونہ ہے جو آخری زمانے میں اور علماء توپر کی شکل میں ہمارے سالم موجود الحمدللہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھ رحمت اللہ یہ اقابل سارے ملکوں کا دورہ کرتے ہیں عبید اللہ سندھ سفارت کار ہیں راج دھوت ہیں جو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور ادھر ونیس سو بارہ میں جب یہ تحریک روشمی قائم روشمی روحل قائم ہوتی ہے پھر ونیس سو بارہ کے بعد میرا عدیدو ونیس سو سولہ میں اسی تحریک کے تحت حضرت شخ رحمت اللہ علیہ سفر حج پہ جاتا سفر حج پر جب پہنچتے ہیں اب وہ شیخ و مرشد اٹھا ہے اب وہ ساخی اٹھائے تو یہ مستانے اور دیوانے کہا جائیں ایک قابلہ بن کر کے حج بیت اللہ کی طرف جاتا ہے سن منیس سولہ کو جب وہاں پہنچتا ہے یہ اس وقت کے حالات ہیں جب خلافت عثمانیہ موجود ہے اور جس کے پکڑے کرنے کی سادس رچی جا چکی اور شریف مکہ کو خریدا جا چکا اسے عرب اور ترک کے نام پر مسلمانوں نے خانہ جنگی کی ساری شکلیں بنائی جا چکی حضرت شیخ الہند کے سامنے اور شیخ الہند کا شاگر جو دس سال تک روض اقدس کے سامنے بخاری شریف کو بخاری شریف کو پڑھاتا ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ آتا ہے استقبال کرتا ہے قان شیخ الاسلام جس شیخ الاسلام کی قدر قیمت کو اور ان کی مندل کو اور ان کی مرتبے کو شریف مکہ بھی جانتا تھا کہ یہ وہ انسان ہے جس کے شاگر ترک بھی ہیں جس کے شاگر افغانی بھی ہیں جس کے شاگر سعود یارب کے رہنے والے بھی ہیں اس کے شاگر شان کے رہنے والے دوئے کے پورے ملک کے پہلے وہ انسان ہے شیخ الحم کے شاہیر جنہوں نے جادر کے روض اقدس کے سامنے سچے طور پر جسے اللہ قبیل کرے وہی جاگر کے روض اقدس پر یہ حاضری دے سکتا ہے اور حاضری سنداد پر پیارے پیغمبر کے اقوال پیارے پیغمبر کے مورانی کلام کو شائع کر سکتا ہے شاگر بنا سکتا ہے یہ وہی روض اقدس ہے جہاں پہ آج سے بہت پہلے امام مالک رحمت اللہ علی نے حدیث شریف کو پڑھا تھا پہ دوسرا پوری دنیا کے اندر کوئی عالم ہے جو روض اقدس کے سامنے بخاری شریف کو حدیث پاک پڑھاتا ہے وہ حضرت حسین عمد مدنی رحمت اللہ علی وہ ادر شق الہن کے شاگر ایک فتوہ مرتب ہوتا ہے عرب کے علماء نے فتوہ مرتب کیا اور وہ بھی شریف مکہ کے اشارے پر انگریس سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ شریف مکہ تم بغاوت کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو ان کو اس عرب یا عصد کا سربراہ بنا دیا جائے گا شریف مکہ ترک اور عرب کے نام پر لڑ گیا اور پھر دیکھ کہ جو دور ترکوں کا اقتدار تھا اور جو ترکوں کا عظیمت تھا دھیرے دھیرے وہ عرب اور ترکوں کے تیجہ تھا کہ علمائیں عرب کو اتتھا کرنے کے بعد ایک فتوہ مرتبت کیا گیا اور جس میں حضر شیخ الہن سے یہ کہا گیا کہ آپ اس فتوے پر بستخط کیجئے ترک کے عمراء ترک کے حکمراء ترک کی محاف کرنے بالے مرتب اور کافر ہیں میرے عدیدو یہ فتوہ میرے عدیدو اس بنیان پر پہنچا کیونکہ شیخ الاسلام کے استاد حضر شیخ الہن اور شیخ الہن ہندوستان کے بڑے علماء میں ہیں میرے عدیدو وہ حمد کا پہاو وہ ایمان کا پہاو وہ حضرت بلال حوشی کا وارد حضر شیخ الہن رحمت اللہ کے پاس جب وہ فتوہ پہنچا اس کے فوجی پہنچے حکمرہ پہنچے عرب کے علماء پہنچے میرے عدیدو حضرت شیخ الہن رحمت اللہ نے دستخط کرنے سے منع فرمائے وہ لوگوں نے کہا کہ شیخ الہن سمجھ لیجئے یاد رکھئے اگر آپ نے فتوہ نہیں دیا تو آپ کو قڑی سے قڑی سزا ہو سکتی ہے شیخ الہن رحمت اللہ نے کہا یہ تو عرب کے علماء کے لئے کہا گیا ہے وہ دستخط کریں مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسری بات یہ شرط ہے کہ جناب ہندوستان کا کوئی بڑا علم دستخط کرے میں تو بہت چھوٹا معمولی سے آدمی ہو میں دستخط نہیں کر سکتا شریف مکہ کا یہ فتوہ واپس آنا تھا کہ اس کے دل میں آگ لگ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علی تحریک ریشمی رومان چلا چکے تھے اور ایک خط ہندوستان سے افغانستان پہنچا اتفاق سے ایک انگریز کے ہاتھ ریشمی رومان لگا جس میں ایسے حروب ہوتے تھے کہ جو تحریک سے لگے ہوئے ہوتے تھے صرف وہی جانتے تھے بس یہ بات بات کرتا ہوں کیونکہ بہت وقت ہو رہا ہے اور یہ تفصیل تو اتنی ہے کہ میں آپ کو ایک رات کیا اگر پورا مہینہ بتاتا رہوں تب بھی یہ تفصیل ختم ہونے والی نہیں حضرت شیخ الہین رحمت اللہ یہ راز کھلا اور کھلنے کے بعد سن ونی ست ست رہ کو حضرت شیخ الہین کو گرفتار کر کے مصر سے اس سزیرے میں ڈالا گیا جس کا نام مالتا ہے لا ہندستان کی تاریخ کوئی ہندستانی شہری ایسا ہو شیخ الہین کے علاوہ شیخ الاسلام کے علاوہ ان کے شاگیر دو اور ان کے مریدوں کے علاوہ جو ہندستان نہیں ایشیا نہیں یورپ میں جا کر یہاں کی بقابت کی دنیا تو انہیں گرفتار کیا گیا لا تاریخ کے اندر ایک حوالہ پیش پہلا وہ انسان شیخ الہین جس کے ساتھ چند افراد ہیں حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ یہ افراد مالٹا کی جیل میں خید کیا گئے کون ہے مالٹا یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے کے اندر کبھی خلافت عثمانیہ کا درورہ چلا کرتا تھا آج جب ہندستان کا شیخ گرفتار کیا گیا شیخ الاسلام گرفتار کیا گیا عیسائی آباد کر دیئے گئے جب حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ یہ حضرت جب مالٹا پہنچے حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ حکم درد کو بیان کرتے ہیں پھر ہم تو سیاسی قیدی تھے ہم تو انگریف کے باغی تھے لیکن ہمیں جن سلاحوں کے ساتھ اور جن زنجیروں جسم پر تھندک اتنا احساس ہوتا ہے اگر تھوڑی دیر رکھے تو اس کا جسم بشیل ہوتا ہے ایسی جگہ پر حضرات اکابیر کو لولمائیں دیبن کو حضرت شیخ الاسلام کو شیخ حیل کو ان کے رفقہ کو گرفتار کر کے جب شیر گندر داخل کیا گیا حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہی کہ ہمارے دونوں طرف سے ان لوگوں کی قطال لگی ہی جن کے آبا اور اجتاد مسلمان تھے نجوان بچیوں کھڑی ہیں ماں کھڑی ہیں ان کے بھائی کھڑے ہیں باپ کھڑے ہیں اور یہ شیخ انگستان ہے میں تو اس سے بول کے کہتا ہوں شیخ الہن وہ کے لیے انگریت نے سلیل کرنے کے لیے ان بزردوں کے سامنے ان لوگوں کو کھڑا کیا جو اسلام سے دور ہٹ چکے تھے جو اسلام سے کوسو دور ان کا تعلق نہیں تھا جن کی مسجدوں کے اندر میرے عدید وں ان کے مسجدوں میں عیسی علیہ صلی اللہ کی سلام تلیٹے لگ چکی تھی ان کے مسجدوں میں سلی میں تنگ چکی تھی وہ لوگ کھلے گئے تھے اور یہ ان لوگوں کو بتانا مقصد تھا کہ اگر انگریت کے خلاف کسی نے بھی ذرہ برابر بھی آواز اٹھائی تو ان کا انجام اسی طرح ہوگا جس طرح شیخ الہندر شیخ الاسلام کو ہوا حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ نے مانٹا کی جیل کا واقعہ بڑا غریب لکھا ایک صاحب کا جو نفیس و طبعہ تھے جنہیں سردی اور گرمی کا انفکشن بہت ہوتا تھا بہت ایسے افراد ہوتے ہیں جو مزاج کے اطبعہ سے بلغمی ہوتے ہیں برداشت نہیں کر پاتے کہتے تھے کہ ہمارے رفیقوں میں ایک صاحب تھے وہ بار بار یہ خطوط لکھتے تھے کہ ہمیں یہاں جیل سے رہا کیا جائے یا تو دوسری جیل کے اندر منتقل کر دیا جائے کیونکہ یہاں کی فضاء ہم ہندوستانوں کی مزاج خلاف ہے لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی ان شاگردوں میں شاگرد کا انتقال ہوا حضرت فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر جہاں کسی زبانے میں خلاف تر مانیہ کا سکتہ چلتا تھا جہاں مسلمانوں کی زبانوں سے قلبہ الہ الہ کی آزان ہوتی تھی پہلی بار جب ان کے حالات نفاقہ نہ ہوا علاج بتا رہا اور جو منظور تھا خدا کی طرف سے ہوا تو شہید نے جنازہ جب مالتہ کی جیل کے اندر سے نکلا تو جو مالتہ کے اندر رہنے والے دیسرے مسلمان تھے تو کوئی ترک کا تھا کوئی کشان کا تھا کوئی مشر کا تھا حضرت شکل حرمت اللہ کے پر حضرت شکل اسلام فرماتے ہیں جس زمانے میں ہم مالتہ میں جیل میں تھے اس زمانے کے اندر ترکی کے اندر جو حالات پیدا کیے گئے تھے بلکل اسی اندار جس طرح حضرت شکل حنز اللہ نے کام دیا ایک ترکی کے علمہ دین وہ بھی تردما قرآن لکھ حفظ قرآن بنے حفظ قرآن تو بنایا حفظ قرآن کے سینے میں اترا صرف ایک مہینے کے اندر ان بزرگوں نے اتنے سینے کے اندر قرآن تو اتارا اور حضرت شکل رحمت اللہ نے قرآن کریم کے ترگمہ لکھتا حضرت شکل اسلام فرماتے ہیں جب جنازہ اٹھا اور جنازہ اٹھا کر ہم جیل سے باہر نکلے کہ قبرستان جو عثمان خان سے مشہور تھا جس پہ عثمان خان نے کسی زمانہ میں مالتہ کو اپنے قبضوں میں کیا تھا اور اس پر اپنے سلطنت قائم کی تھی اس مالتہ کی جیل کے باہر قبرستان میں جب ہم جنازہ لے کے اٹھے دنیا مندر دیکھ رہی تھی کہ پہلی بار اس زمین پر خلافت افمان کے بعد مسلمان نے اتنا بڑا جت تھا اور وہ بھی کس کا جنازہ نے کر اٹھا کے جا رہی ہے ایک مجاہد آزادی کا ایک شفید وطن کا جنازہ لے کر کے حضرت شکل اسلام فرماتے ہیں ہم نے مالتہ کی جیل پندر اب یہ صرف اثر رسوع کو باقی نہیں رکھا بلکہ مالتہ کی جیل کی اب رستان میں ہم نے شہید کو تپرم کر دیا انگریدو ہمیں کسی حال میں تم زیر سلیم نہیں کر سکتے ہر موقع پر ہر آن میں ہم تمہارے سامنے سی پرزینہ سپر ہے ہم تمہارے سامنے کھلے گے ہمیشہ کھلے رہیں گے تم ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکتے میرے عزیدو یہ بات یہی تک میں محدود کرتا ہوں اللہ سے دعا کریں کبھی موقع ملے گا کہ یہ تحریک رشم مال سے آگے ونیس سو سیتالیس تک گفتگو ہوگی اگر زندگی اگر اللہ نے رکھی میرے عزیدو بزرگو دوستو میں نے آپ سامنے سترہ سو چون سے لے کر اور کہاں تک کہاں تک بھئی ونیس سو بارہ سولہ سترہ تک آپ کو پہنچا دیا اس لئے میرے عزیدو ہمارے عقابر علماء دیبن پر اللہ سلامت رکھے جن کی بھروت پر یہ ملک آداد میں پھر کہتا ہوں ہر مہات پر ہمارا پائدانہ رون ہے ہم کسی کے پیچھے نہیں چلے ہم نے جو نشن بنایا اس نشن میں کبھی بنگاندھی نظر آتے کبھی پندی جواہ اللہ لہر نظر آتے ہمارے نشن پر لبی پہ کر کہ ہم سولہ سو ایک سلے کر مسلسل لڑکے آ رہے تھے ہمیں پتا تھا ان کے بارے میں سادسوں کا اس لئے قائدانہ رول بھی ہمارا اس لئے ہمارے ہمارے عقابر دو دل میں حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمت اللہ نے یہ کہا ہے سو دیا ہے علام کو اللہ مجھے بھی آپ حضرات تو اس وطن سے زمین سے گل و جان سے محبت کرنے کی توفیق نصی فرمائے پھر میں اعلان کرتا ہوں اور تمام ان لوگوں سے کہتا ہوں برادران وطن سے جن مدرسوں سے کل انگریز کے خلاف جہاد کا فتوہ جاری ہوا تھا آج تمہیں ضرورت پڑے فوج میں سرحدوں پہ لننے کے لئے ہمارے پاس بچے موجود ہیں جوان موجود ہیں جہاں ضرورت ہو استعمال کیجئے جب ہم نے ہر مہات پر قائم کیا ہے اور ہر دکھے ہم اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کے آتے ہیں اور مسلمان کی زندگی بھی شروع ہوتی ہے مرنے کے بعد ہم دنیا میں زندہ رہنے کے لئے نہیں آئے جب ضرورت ہو آؤ مدرسوں میں آؤ دروازہ کھلا ہوا ہے وہ غریب کے بچے ہیں لیکن سرحدوں کی حفاظت کرنے والے وہ غریب کے بچے ہیں یہ چند سیکھوں پر ان کے پاس لاکھوں اور کروڑا روپے ان کی ان کے ایڈوکیشن پر نہیں خرج کیا جاتا وہ غریب غریب ہیں وہ چندے پر چلتے ہیں ایک ایک روپے چلتے ہیں لیکن ان میں وفاداری ہیں وہ کبھی غلط نہیں کر سکتے جو وفاداری کا نعرہ دیتے ہیں انہیں دیکھو ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ جناب ہماری وفاداری کا سرٹیفکٹ چک کرو نہیں چک کرنا ہے تو سولہ سے لے کر اٹھانہ سو ستاون تک چک کرو ہماری تاریخ موجود ہو کوئی مسلمان جس نے انگریز کے خلاف انگریز کے آج کے اس دور میں ایک بھی مسلمان ثابت نہیں کر سکتے جو مسلمانوں کے اس ساتھ میں رہتا ہو اور اس ملک سکرداری کرتا ہو وفاداری کا بھول رچنے والے روز تمہارے سامنے ہیں ٹی بی چینل اخباروں پر جو ہم سے کہتے ہیں کہ تم اپنے ہندوستانی ہونے کا سرٹیفکٹ دو ان کو دیکھو جو پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کو ریپورٹ دیتے ہیں ان کو دیکھو ان کے گھروں بند کلتے ہیں ان کو دیکھو یہ مسلمان ہے اس ملک پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لئے کل بھی تیار تھا آپ بھی تیار ہے اور جب تک سندستان میں زندہ ہے تک اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لئے تیار اللہ مجھے بھی آپ اگرات کو عمل کی تو فکر سی فرمائے دشمنوں کی دشمنی سے ہم سب کی افادت فرما دے الہوالعالمین اس ملک پر جس دشمن کے نگاہ جو بھی دشمن نگاہ اس ملک پر رکھے الہوالعالمین اس دشمن نگاہ کو پھوڑ دے الہوالعالمین جو ہاتھ پڑھانا چاہے اس ہاتھ کو توڑ دے الہوالعالمین یہ اکابر علماء دوبن یہ ہمارے بزرگان دین اور مسلم عوام اور جو یہاں کے تمام سیکلر لیڈران ہیں جنہوں نے جس اعتبار سے قربانیاں دی ہیں الہوالعالمین ان کے روح کو ہر ہر کروٹ کروٹ رحمت نازل فرما الہوالعالمین ہمارے اس ملک کی افادت فرما یہاں کی جنگنا جمعہ تحذیب کی افادت فرما الہوالعالمین یہاں کی برادر وطن میں اور تمام لوگوں میں آپس میں الفت و محبت نصیب فرما آپس میں پیار نصیب فرما الہوالعالمین پھر سے ایک بار اس سونے کی شڑیا بنا دے الہوالعالمین پھر سے اس کو پوری دنیا کے اندر سب سے مضبوط ملک بنا دے الہوالعالمین یہ چد توٹی فوٹی دعائیں مہد اپنے فضل و کرم سے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے تفیل غبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سبین علیم برحمتکا یار حضر حضرات آپ سبی حضرات کا میں اشک یادہ کرتا ہوں اپنی طرف سے کمیٹی کی طرف سے اور ایک گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ حضرات مناسب سمجھیں تو یہ کرسیوں کو سمیٹ دیں تاکہ جو ہے تھوڑی سی آسانی تھوڑی سی آپ حضرات کی مدد کر جائے نشن بنایا اس نشن میں کبھی بانگاندھی نظر آتے کبھی پنڈ جواہ اللہ لہرہ نظر آتے ہمارے نشن پر لبے کہ کر کے کیونکہ ہم سولہ سو ایک سلے کر کے مسلسل لڑکے آ رہے تھے ہمیں پتا تھا ان کے بارے میں سادسوں کا اس لئے قائدانہ رول بھی ہمارا اس لئے ہمارے ہمارے اکا بن دو دل میں حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمت اللہ علی نے یہ کہا ہے سو بار سوارہ ہے ہم نے اس ملک کے گیسے برہم کو یہ اہل جنوبت لائیں گے کیا ہم نے دیا ہے علم کو اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو اس وطن سے زمین سے گلو جان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے پھر میں اعلان کرتا ہوں اور تمام ان لوگوں سے کہتا ہوں برادران وطن سے جن مدرسوں سے کل انگریز کے خلاف جہاد کا فتوہ داری ہوا تھا آج تمہیں ضرورت پڑے فوج میں سرحدوں پہ لننے کے لئے ہمارے پاس بچے موجود ہیں جوان موجود ہیں جہاں ضرورت ہو استعمال کیجئے جب ہم نے ہر مہات پر قائم کیا ہے اور ہر دکھے ہم اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے آتے ہیں اور مسلمان کی زندگی بھی شروع ہوتی ہے مرنے کے بعد ہم دنیا میں زندہ رہنے کے لئے نہیں آئے جب ضرورت ہو آؤ مدرسوں میں آؤ دروازہ کھلا ہوا ہے یہ غریب کے بچے ہیں لیکن سرحدوں کی وفادت کرنے والے یہ غریب کے بچے ہیں یہ چند سیکوں پر ان کے پاس لاکھوں اور کروڑا روپے ان کے ایڈوکیشن پر نگ خرج کیا جاتا یہ غریب غریب ہیں وہ چندے پر چلتے ہیں ایک ایک روپے چلتے ہیں لیکن ان میں وفادار ہیں یہ کبھی غریب داری نہیں کر سکتے جو وفاداری کا نعرہ دیتے ہیں انہیں دیتے ہیں ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ جناب ہماری وفاداری کا سرٹیفکٹ چک کرو نہیں چک کرنا ہے تو سولہ سے لے کر کے اٹھانہ سو ستاون تک چک کرو ہماری تاریخ موجود ہو کوئی مسلمان جس نے انگریز کے خلاف انگریز کے آج کے اس دور میں ایک بھی مسلمان ثابت نہیں کر سکتے کہ جو مسلمانوں کے اس ساتھ میں رہتا ہو اور اس ملک سے کرداری کرتا ہو وفاداری کا دھوم رچنے والے روز تمہارے سامنے ہیں ٹی بی چینلوں پر اخباروں پر جو ہم سے کہتے ہیں کہ تم اپنے ہندوستانی ہونا کا سرٹیفکٹ دو ان کو دیکھو جو پاکستان کی سیائی پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کو ریپورٹ دیتے ہیں ان کو دیکھو ان کے گھروں میں بند مکلتے ہیں ان کو دیکھو یہ مسلمان ہیں اس ملک پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لئے کل بھی تیار تھا آپ بھی تیار ہے اور جب تک اس سندستان میں زندہ ہے تب تک اپنی جان کو نچاور کرنے کے لئے تیار اللہ مجھے بھی آپ اگرات کو عمل کی توفیقی سے فرماتا الحمدللہ کی دشمنی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے الہوالعالمین اس ملک پر جس دشمن کے نگاہ جو بھی دشمن نگاہ اس ملک پر رکھے الہوالعالمین اس دشمن نگاہ کو پھوڑ دے الہوالعالمین جو ہاتھ پڑانا چاہے اس ہاتھ کو توڑ دے الہوالعالمین یہ اکابر علماء دوبن یہ ہمارے بزرگان دین اور مسلم عوام اور جو یہاں کے تمام سیکلر لیڈران ہیں جنہوں نے جس اعتبار سے قربانیاں دی ہیں الہوالعالمین ان کے روح کو ہر ہر کروٹ کروٹ رحمت نازل فرما الہوالعالمین ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما یہاں کی جنگنا جمعہ تحذیب کی حفاظت فرما الہوالعالمین یہاں کی برادر وطن میں اور تمام لوگوں میں آپس میں الفت و محبت نصیب فرما آپس میں پیار نصیب فرما الہوالعالمین پھر سے ایک بار اس سونے کی سڑیا بنا دے الہوالعالمین پھر سے اس کو پوری دنیا کے اندر سب سے مضبوط ملک بنا دے الہوالعالمین یہ چد توٹی فوٹی دعائیں مہد اپنے فضل و کرم سے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے تفیل قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سوین علیم ورحمت کا یار حرام